بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آنائن کلاسز میں کچھ شامدید کہتے ہیں آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک سبق میں سے کس قسم کے سوالات آ سکتے ہیں یہ بتائیں آپ کسی بھی سبق کا خلاصہ کس طرح لکھ سکتے ہیں اس میں سے اگر پیرگراف والا سوال آ جاتا ہے ایسے آپ سبق حوالہ مطن والا سوال آ جاتا ہے تو آپ اس کو کس طرح لکھ سکتے ہیں یا کوئی ام سی کیوں دا جاتے ہیں کسی رد انتخابی سوالات آ جاتے ہیں اس کو کیسے حل کرنا ہے اور پھر مشکی سوالات اگر آ جائیں تو وہ کس طرح حل کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو وہ یہ ہے کہ اسباق دو قسم کے ہوتے ہیں آپ کے جو کتاب ہے اس میں دو طرح کے اسباق ہوں گے ایک سبق وہ کہ جس میں کوئی کہانی ہوگی روپرہ سلیس اور روان ہوگا دوسری قسم کے اسباق جس طرح مرزب حمد سعید ہے یا آپ کا ایک سبق ہے جی پرستان کی شہزادی اب اس میں ایک کہانی کی طرح کہانی ہے جو آگے کو بڑھتی ہے اب مرزب حمد سعید بھی ایک سبق کا عنوان ہے جو کہ ایک شخصی خاکہ ہے اور اس کے مصنف ہیں شاید حمد دہلوی اور اس کے مصنف ہیں اشرف سبو ہی تو دیکھئے اس سبق میں حقائق ہے یعنی ایک اسباق جس میں حقائق اور ایک میں جو ہے کہانی کا انصر ہوتا ہے اور ایک میں کہانی کا انصر نہیں ہوتا اب آتا ہے خلاصہ ہم فرض کرتے ہیں کہ خلاصہ آتا ہے تو دو اسباق آتا ہے آپ نے ایک سبق کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے تو اب آپ ہوں یا میں ہوں ہمیشہ کوشش ہم یہ کریں گے کہ ہم جو یہ سبق ہے پرستان کی شہزادی اس کا انتخاب کریں گے کیونکہ اس میں کہانی کا انصر مرزا محمد سعید میں وہی بات دیں وہی حقائق کہ ان کی کتابیں کونسی ہیں انہوں نے علمی کارنامے کونسے سرانجام دیئے وہی چیزیں لکھیں گے یہاں بھی چیزیں ہوئی لکھیں گے لیکن جہاں اتنا آپ کو جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوگا کہ آپ اپنے الفاظ میں وہ کہانی بیان کر سکتے ہیں پرستان کی شہدادی کی تو ایک اسباق ہوتے ہیں جس میں کہانی کا انصر ہوتا ہے دوسرا اسباق ہوتا ہے جس میں کہانی کا انصر نہیں ہوتا اس میں حقائق ہوتے ہیں تو ہمیشہ فطرت انسانی ہے کہ انسان ہمیشہ ہی کہانیوں کی جانب راگب رہا ہے اور ابھی میں آپ کو مرزا محمد سعید یا شہد احمد دہلوی کی علمی کارنام میں بیان کروں تو آپ اس کو سنیں گے لیکن اتنی توجہ سے نہیں سنیں گے جتنی توجہ سے آپ ایک کہانی سنیں گے اگر میں کوئی آپ کو کہانی سنانا شروع کر دوں تو وہ کہانی بڑی دلچسپی سے سمات فرمائیں گے تو میں جو کہنا چاہتا ہوں آج کہ آپ کس لیبس میں دو طرح کی اسباق ہیں تو کوشش کیجئے ہو سکتا ہے آپ کو یہ بہتر طور پر جا دو لیکن میں ایک عام سی بات کر رہا ہوں جو کہ بعض اوقات آپ کے لئے خاص بھی بن سکتی ہے تو ہمیشہ آسان کا انتخاب کیجئے جو آپ بہتر طور پر لکھ سکیں جو آپ آسانی سے لکھ سکیں جو آپ فراوانی سے لکھ سکیں تو ایک سبق جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس میں کتنے قسم کے سوالات آ سکتے ہیں پیراگراف کی تشریف والا سوال آ سکتا ہے اس سبق میں سے جو آپ کے مشکی سوالات آ سکتے ہیں اور پھر ایک اور بات کہ کثیر انتخابی سوالات آ سکتے ہیں یعنی جنہیں آپ ایم سی کیوز کہتے ہیں یہ آ سکتے ہیں کثیر انتخابی سوالات آ سکتے ہیں پیراگراف کی تشریف آ سکتی ہے سبق میں سے کھلا تو سب سے پہلا کام کیا سب سے جو پہلا کام ہے وہ یہ کہ آپ نے ایک مرتبہ سبق کا ضرور متعلق کرنا ایک یا دو مرتبہ سبق کی جسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں ریڈنگ ریڈنگ ضرور کیجئے سبق کو پڑھ لیجئے تحمل سے اور آج میں آپ کو خلاصہ کس طرح ان چاروں چیزوں پر ہم باری باری بات کریں گے خلاصہ لکھنے کے لئے جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ کہ آپ دو یا تین مرتبہ سبق کی ریڈنگ کیجئے اس کے بعد اس کے بعد الفاظ کا معنی اور مطلب آپ کو عطا کسی بھی سبق کا خلاصہ اس سبق کا تیسرا حصہ ہوتا ہے یعنی اگر سبق چھے صفحات پر مستمیل ہے تو اس کا خلاصہ ہے وہ دو صفحات پر تک کم از کم آپ انتخابی نکتہ لگا سے دیکھتے ہیں تو ڈیڑھ سے دو صفحات پر خلاص ہو سکتا اور اگر کوئی سبق زیادہ طویل ہے تو دو سے زیادہ یعنی اڑائی صفحات اس سے زیادہ نہیں پر مشتمل ہوگا اب سبق کے تمام پہلو اس میں آنے چاہیے اس بات کا کیا رکھنا ہے کوئی پہلو رہنا نہیں چاہیے اس کے لئے ایک اور بات کے خلاصہ جب آپ لکھتے ہیں تو آپ نے اس میں وہ ساری پہلو بیان کرنا ہے جو سبق میں آپ یوں سمجھئے کہ ایک پورا سبق بھی پورا ہی سبق ہے اور جو خلاص ہے وہ بھی پورا ہی سبق ہے لیکن اس کو مختصر کرنا ہے اس کا طریقہ بڑا آسان ہے وہ یوں کہ آپ کبھی پورے سبق کا خلاص مطلق ہے جب آپ لکھ رہے ہیں جب آپ یاد کر رہے ہیں جب آپ تیاری کر رہے ہیں تو کیا کرنا ہے پورے سبق کا خلاص ایک دم مطلق ہے تو کرنا کیا ہے آپ نے پہلے ایک مرتبہ سبق پڑھئے اس کے بعد سبق کے پیراغراف بنا لیجیو اور وہ اسباق پیراغراف میں ہی ہوتے ہیں تو فرض کریں آپ مرزا محمد سعید جو پہلے سبق کا خلاص دکھ رہے ہیں یہاں آپ لکھیں گے مصنف کا نام اور آپ نے خلاص شروع کر دیا تو سب سے پہلے کہہ کر پہلا پراغراف جو آپ کی کتاب ہے اس سے پڑھئے اور پھر اس کو مختصر کیجئے اس پراغراف میں جتنی باتیں آئی ہیں ان کو اختصار کے ساتھ لکھئے یعنی اگر وہاں چھ سات جملے لکھ ہوئے ہیں تو آپ اسی بات کو جو پہلا پراغراف ہے اس کو دو تین جملوں میں بیان کیجئے اور یہاں لکھ لیجئے ایک پھر کتاب سے دوسرا پراغراف آپ دیکھیں گے اس میں جو بات بیان کی گئی ہوگی اس کو مختصر کریں گے یعنی وہاں اگر دوسرا پراغراف تھوڑا سا طویل ہے یعنی گیارہ بارہ جملوں پر ہے تو آپ اسی بات کو پانچ سے چھ جملوں میں لکھیں گے اور اسی طرح پھر تیسرا پھر چوتھا جتنے پیراغراف بنے آٹھ دس بارہ چودہ تو ان کو مختصر کر کے لکھتے آئیے سات نمبر بھی دیتے جب آپ یاد کر رہے ہوں امتحانی نکتہ نگاسے میں نہیں بتا رہا کہ امتحان جب پیپر ہے تو آپ نے یہ نمبر کرنی ہے یہ آپ کو سمجھانے کے لئے پھر اس طرح آخری پیراغراف آپ کتاب سے دیکھیں گے اور پھر آپ اس کو مختصر کریں گے اور لکھ لیں گے تو اس پریکٹس سے یہ پہلی مرتبہ آپ کو بہت ہی مشکل دکھائی دیکھئی یہ بات لیکن جب آپ استعمال کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ کے لئے پورے سبق کا خلاصہ لکھنا بھی بڑا آسان ہو جائے گا تیرہ چودہ سباق ہیں اگر آپ ایک سبق بھی اس طرح کا کر لیں تو پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چودہ لیکن اس کو ضرور کرنا ہے عموماً کیا کرتے ہیں بچے کہ وہ سبق پڑھتے ہیں اور وہ ہی لکھ دیتے ہیں کوئی بات چھوڑتے نہیں یا انہیں اختصار نہیں کر سکتے یا کسی خلاصے سے یا کسی ہیلپنگ بک سے دیکھ کے منوان وہی الفاظ لکھ دیتے ہیں تو بجائے اس کے آپ آپ کوئی خلاصے بنائی جاتے ہیں کوئی ہیلپنگ بک لکھی جاتی ہے یا خلاصہ بنائی جاتے تو وہ بھی آپ کی اصل کتاب ہے جو ٹیکس بک جسے آپ کہتے ہیں اس میں سے بنائی جاتے ہیں تو جب خلاصہ لکھنے والے اس سے چیزیں نکال سکتے ہیں اخص کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ ہے سبق پڑھئے ایک مرتبہ پہلے پھر اس سبق کے پیراغراف بنا لیجئے اور پیراغراف بنے ہوتے ہیں ان کی نمبرنگ دیجئے پہلا پیراغراف پڑھئے اس کا خلاصہ لکھ لیجئے دوسرا پیراغراف پڑھئے اس کا خلاصہ لکھ لیجئے تیسرا پیراغراف پڑھئے اس کا خلاصہ لکھ لیجئے آخری پیراغراف پڑھئے تو ایک تو یہ ہے کہ جب ہم سبق پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس میں بھی یہ باتیں ہیں کہ لیکن آج میرا موضوع یہ ہے کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک سبق میں سے کتنی قسم کے سوالات آ سکتے ہیں اور آپ کو کیسے حل کر سکتے ہیں خلاصہ آپ کا پانچ نمبر کہتا ہے یہ سوال آپ کا دس نمبر کہتا ہے مسکی سوالات بھی دس نمبر کہتا ہے کسیل انتخابی ایم سی گز بھی پانچ سات اس میں سے آ جاتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ پچیس سے تیس نمبر آپ کے ایک سبق جب آپ توجہ سے پڑھ لیتے ہیں تو اس میں سے آپ کے پچیس سے تیس نمبروں کا سوال آتا ہے تو اس بات کو ذہنشین کر لیجئے اور کبھی اس میں نہ جائیے کہ چھے اسباق پڑھ لیں ہم سات پڑھنے ہٹ پڑھنے یاد کر لیں یعنی دو آتے ہیں تو ایک پہلا آئے گا ایک آخر ہی آئے گا کیونکہ میں نے پہلے آرکھ کیوں کہ تمہیں پہلا لکھ لوں گا اس میں اردو میں ہر چیز اہم ہے کوئی سبق اہم نہیں ہے کوئی غزل اہم نہیں ہے پوری کتاب اہم ہے تو کوئی چیز آپ نے جو ہے وہ چھوڑنی نہیں ہے دوسرا ہے جی پیراغراف کی تشریح اسے پوچھ جاتی ہے ایک کا سیرولند اپنا خات کے سیدھا الفاظ کا مطلب ہوتا ہے بعض اوقات سے آپ کو سباق بھی ہوتا ہے پیراغراف کی تشریح آپ میرا پہلا لیکچر سنیئے پیپر پیٹرن پر تو اس میں آپ مزید بھی بات آپ کو سمجھا سکتی ہے اس کے بعد مشکی سوالات ہر سبق کے آپ نے آخر پر جو دی گئے مشکی سوالات ہیں ان کو بھی یاد کرنا ہے اور ان کے بھی مختصر طور پر جواب دی جاتے ہیں کسیرولندخابی سوالات کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایم سیکیوز جو آپ کے آتے ہیں جو آپ کا پہلا پیپر ہوتا ہے اس میں سے کسیرولندخابی سوالات جو ہیں وہ آپ کو پہلے بتایا جا چکے ہیں ان کو آپ نے تیار کرنا ہے اسباق میں سے اور جو غزلیات کے مصنفین اسباق کے مصنفین اور غزلیات کے شعراء ان کے تاریخی ولادت اور تاریخی وفات پر بھی سوالات آ سکتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو جب آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو آپ ایک اچھے طریقے سے پیپر حل کر سکتے ہیں آج میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ خلاصہ کیسے لکھتے ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ یہ پہلا لیکچر سنیے تو اس میں یہ پیپر پیٹرن میں ساری باتیں تفصیل سے بتا دی گئی ہے تو مصنف کے حالات زندگی کے بارے میں بھی ایم سی کیوز میں سوال آ سکتا ہے لیکن یاد رکھئے اس کا ذکر آپ نے سبق کا خلاصہ لکھتے ہوئے مصنف کے حالات زندگی کا ذکر نہیں کرنا اس بات کو ضرور جا جائے گی کیونکہ سبق میں صرف وہی باتیں صرف وہی باتیں آتی ہیں جو کہ سبق میں ہیں آپ اپنی طرف سے سبق کے خلاصے میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے ہاں اتنی بات ہے کہ آپ الفاظ اپنے ہوں بات وہی ہو جو سبق میں بیان کی گئی ہے تو یہ سوال بڑا اہم ہے اس کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے یہ جتنی چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس کو آپ نے ذہن نشین ضرور کرنا ہے تاکہ مزید ہم جب اسباق کا مطالعہ کریں تو پھر ان کو ہم نہ دہرائیں آپ کو ان باتوں کا پہلے سے علم ہو آج آپ کو بتانے کی کوشش کی گئی جو کچھ تو اس کو یاد رکھی گا انشاءاللہ اندہ کسی لیکچر میں ہم جب سبق پڑھیں گے تو مزید بھی یہ باتیں واضح ہیں آپ کو لیے ایک کام جو دیے جا رہا ہو جی کہ پہلا سبق آپ پڑھئے آج اور جس طرح میں نے خلاصہ لکھنے کا طریقہ بتایا ہے اس طرح آپ خلاصہ لکھنے کی کوشش کیجئے ہاں جی بات کوشش سے ہی جو ہے آگے بڑھتی ہے جب آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آسانی دے گی آپ کرنا کچھ ہوئے کہ سبق پڑھنا ہے اس کے پراغراف بنانا ہے پھر پراغراف کو مختصر کر کے لکھنا ہے اور پھر ایک خلاصے کی شکل میں وہ آپ کو سبق آ جائے گا تو یاد رکھئے خلاصہ اختصار کو کہتے ہیں خلاصہ اہم پہلو بیان کرنے کو کہتے ہیں تو آج کے لیے تنا کافی ہے انشاءاللہ تعالی اگلے کسی لیکچر میں ہم مزید جواب کی چیزیں باقی ہیں ان پر بھی گفتگو کی جائے گی آپ خوش رہیں خدا حافظ